بیہار کی بات میں وہ مدہ جو ایک بار پھر بہت گرم ہے مہا گھٹ مندن میں ماتھا پھٹاوال کا مدہ جیتن رامان جی کچھ اور کہتے ہیں مکیش سہنی نے کچھ اور کہا اپیندر کشوہا کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے ہندوستانی عوام مورچہ کا بھی حال ہے کانگریس زیادہ سیٹے دیمانٹ کر رہی ہے راجت اپنے سٹینڈ پر قائم ہے شرد یادف کا کچھ سیچویشن نہیں دکھتا آخر کیا ہوگا مہا گھٹ مندن کا جو گھٹ مندن سرکار بنانے کی سوچ رہی ہے دیش میں وہ چناب سے پہلے ہی ٹوٹتی دکھ رہی ہے مہا گھٹ مندن میں کھیچتان بہت ہے کیونکہ پارٹیا بہت ہیں سیٹے بس چالیس ہیں آج بیار کی بات میں ہم انہی مددوں پر کریں گے بات کس کے کیا حالات ہیں اس سے آپ کو واقف کرائیں گے کانگریس میں بڑھ گیا ہے اوور کانفیڈنس اور مانجی چل رہے ہیں ناراض مکیش سہنی کہہ رہے ہیں جلد ہی ہو جائے گا اعلانہ بڑے رہے رائیف شریز کے ساتھ دراصل اس خٹپٹ کی خبروں کو مضبوطی دیتے ہیں جیتن رامان جی انہوں نے کہا کہ ایک سیٹ والی خبروں سے پارٹی جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہے کارکرتہ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں دراصل ہندوستانی عوام مورچہ کے کور کمیٹی کی بیٹھک بلائی گئی تھی جس میں جو فیصلے نکل کر آئے ان پر ہم آئیں گے مگر اس بیٹھک کا کارن ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کے مکہ پروکتہ دانش رزوان استیفہ دے دیتے ہیں پردیش ادھیاکش ورشن پٹیل پر آروپ لگا دیا کہ انہوں نے بارہ لاکھ روپے کا گبن کیا ہے اس کے جواب میں جیتن رامان جی نے کہا یہ پارٹی کا آنترک معاملہ ہے ہم اس پر جانچ کر رہے ہیں وقت آنے پر جواب دیں گے اسی کے کچھ دیر بعد ورشن پٹیل بھی استیفہ دے دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ پارٹی کا جو سٹینڈ ہے وہ انڈی اے کے طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے پارٹی مہا گھٹ بندن کے دھرم کا پالن نہیں کر رہی ترانت پالا بدل رہی ہے کس کے بیان سے ایسا لگا اس خبر کی جڑ تک پہنچ پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ورشن پٹیل میڈیا ریپورٹس کا حوالہ دیتے ہیں اور دانش رزوان کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں لیکن ہم کی کور کمیٹی کی بیٹھک میں یہ تو فائنل ہو جاتا ہے کہ دونوں میں سے کسی کا استیفہ واپس نہیں لیا جائے گا دوسری بات یہ کہ اٹھارہ کو ہم کی ایک اور میٹنگ ہونے والی ہے اس کے بعد اگر جیتن نامان جی کو مہا گھٹ بندن میں سمان جنک سیٹے نہیں ملتی ہیں تو وہ دوسرے وکلپ کی تلاس کریں گے یہ دوسرا وکلپ کیا ہے دوسرا وکلپ ڈی اے ہی دکھتا ہے جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم چناؤ میں نہیں بھی جا سکتے ہیں چناؤ کا ادھ نہیں لڑ کر ہم اپنا روش پرکٹ کر سکتے ہیں ڈی اے سے بات چیت کی باتوں پر انہوں نے کچھ کہا نہیں مگر دوسرے وکلپ کا الٹیمیٹم کچھ اسی اور سنکیت کرتا ہے دراصل جیتن نامان جی کا ہر بار یہ کہنا ہے کہ وہ مہا گھٹ بندن کے پہلے ساتھی ہیں یعنی کی کانگریس تو زیادہ پہلے تھی لیکن اس کے بعد سے ہندوستانی عبام مورچہ اور جیتن نامان جی راجت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لالو پرشاد یادف سے بات ہونے کے بعد ان کی بھاوناؤں کو جاننے کے بعد جیتن نامان جی نے یہاں فیصلہ لیا تھا اب جب اپیندر کشوہا مکیش سہنی شرد یادف جیسی پارٹیاں انیا پارٹیاں آ گئی ہیں اور کہیں نہ کہیں مانجی کو اس بات کا بھی ڈر لگ رہا ہے کہ انہیں اچھی سیٹے مل رہی ہیں اور ہم کو کم سیٹے مل رہی ہیں تو انہوں نے اپنا روش پرکٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ لالو یادف سے بات بھی کریں گے وہ کسی کے بند ہوا مزدور نہیں ہے کہ ان کے آدیش کو سراخوں پر رکھ لیں جیسا کہا جائے ویسا مان لیں میسیج بہت جوردار ہے اور ایک بات جو سب سے ماتوپون قہ دی کہ رالو سپا سے کم سیٹوں پر نہیں مانیں گے ہمارے سوتر یہ بتاتے ہیں کہ رالو سپا کو بیہار میں پانچ جار گھنڈ میں ایک سیٹے مل رہی ہیں مکیش سہنی کہتے ہیں کہ ہمارا سمجھوتا اتنا سممانجنک ہوا ہے کہ آپ شوق دھو جائیں گے جب آپ کو سیٹوں کا پتہ لگے گا تین یا چار سیٹے ہو سکتی ہیں دربھنگا سے وہ خودچناف لڑ سکتے ہیں اب مان جی کو یہی سب باتیں بہت ہرٹ کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اپیندر کشوا سے بھی زیادہ سیٹے چاہیے اور جو نئی پارٹیاں آئیں ہیں جیسے کی مکیش سہنی اور شردی عدو کی پارٹی ان سے تو زیادہ سیٹے چاہیے ہی چاہیے اس کو لے کر علاوہ بچھا دیا تو اسے بھی ملاقات کریں گے اب ملاقات کب ہوتی ہے کتنی باتیں سامنے آتی ہیں یا تو دیکھنا ہوگا لیکن مہاگڑوندن کے بھیتر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سیٹوں کو لے کر بات ہو گئی ہے دراصل اٹھارہ کو اندوستانی عوام مورچہ کی میٹنگ ہونے والی ہے جس کے بعد وہ دوسرے بھی قلب کا اعلان کریں گے یا اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہ مہاگڑوندن میں کنٹینیو کر رہے ہیں خبریں یہ کہتی ہیں کہ پندرہ فروری کو ایک بیٹک ہوگی مہاگڑوندن میں جس کے بعد اعلان ہو جائے گا سیٹوں کا ایک اور خبر یہ کہہ رہی ہے کہ مہاگڑوندن اتنی مضبوط نہیں بن پا رہی جتنا کی سوچا گیا تھا اور اسی لئے وہ انتظار کر رہی ہے ڈی اے میں سیٹوں کے اعلان کا ڈی اے میں سیٹوں کی اعلان کی بات کریں تو یہ تین مارچ سے پہلے تو نہیں ہونے والا ہے کیونکہ تین مارچ کو پردان منتری نریندر موڈی کی پٹنا کے گاندھی میدان میں ریلی ہے نتیش کمار بھی رہیں گے رام بیلاس پاسوان بھی رہیں گے یہ سنیوکت روپ سے ڈی اے کی ریلی ہے اور ریلیوں میں یہ لوجک رہتا ہے کہ سیٹوں کا اعلان ہو گیا تو جو امیدوار ہوں گے وہی بھیج اٹھائیں گے باقی سب شانت بیٹھ جائیں گے اگر نہیں امیدوار گوشت کیا تو سارے پہلوان اپنی دم دکھانے میں کو اس دنگل میں اتریں گے تو تین مارچ کی ریلی ویسے ہی ہٹ ہو جائے گی ٹکٹ نہیں ملنے پر پارٹی کے بھیجر بھی ناراض کی ہوتی ہے بعد میں انہیں انہیں پدو پر بٹھا کر ان کو خوش کر لیا جاتا ہے یا پھر کچھ لوگ بھاگی بھی ہو جاتے ہیں انڈیا تین مارچ سے پہلے اعلان نہیں کرے گی پندرہ کو مہا گڑ بندن کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو جور دیا ہے مکیر سانی نے انہوں نے کہا ہے کہ سیٹوں کا آکڑا مہا گڑ بندن کے بھیتر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے بس اعلان ماتر کی دیری ہے اور اعلان بھی جلد ہی ہو جائے گا پندرہ فروری تک اعلان ہو جائے گا کہ کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی حالانکہ کس سیٹ پر کون لڑے گا اس بات کا اعلان ابھی ہونا باقی ہے لیکن کچھ نظریہ کلیر ہوتا نظر آ رہا ہے کہ کون کون سی سیٹیں کس کے پاس رہیں گی کس کو کون سی سیٹیں ملیں گی کون سی امیدوار ہوں گے اس طرح کے سیچویشن جو ہیں وہ کچھ حد تک کلیر ہوتے نظر آ رہے ہیں مگر مکیش سہنی بہت خوش ہے کیونکہ انہیں خوشی لائک سیٹیں ملیں ان کا کہنا ہے کہ آپ بھی اتصاہیت ہو جائیں گے جان کر کہ اتنی سیٹیں ملے ہیں کیا مہا گھڑوں دے سچ میں سیٹوں کو لے کر بات ہو گئی ہے تو اب کونگریس پر سر کیوں بنا رہی ہے اور سرد یاد کی کیا ڈیمانڈ سے اور کیا نہیں یہ صاف کیوں نہیں ہو پا رہا راجت کتنی سیٹوں پر لڑے گی پچھلی بار تین پارٹیاں تھی راجت کونگریس اور ان سی پی ان سی پی ایک سیٹ پر لڑی تھی تاریخ انور کا ٹیہار سے وہ کونگریس میں ہے دربھنگا سے جو بھاج پا کے ان لمبیت سانسدہ کیرتی آزاد وہ بھی کچھ ہی دنوں میں کونگریس جوائن کرنے والے ہیں اور بھی ایسے کئی سارے امیدوار ہیں جو کچھ کونگریس میں شامل ہوئے کچھ کونگریس کے نام پر امیدواری ٹھوک رہے ہیں اب سیٹیں ملیں گی تب ہی تو امیدواری کریں گے کتنی سیٹیں ملیں گی اور کہاں کہاں ملیں گی یہ بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے اعلان کا انتظار ہے مگر مہا گھٹ بندن میں کھیچتان کیا ہے خبر تو اس سے پہلے کے دور میں یہاں بھی آئی کہ شرد یادف کو راجت کے ٹکٹ پر چناو لڑنا پڑ سکتا ہے کیونکہ پہلے تو ان کا سامل ہونے والا لوجک کچھ اور تھا لیکن پھر اپیندر کچھ واہ بھی جب آئے تو ان کی سیٹوں میں کمی آئی جس سے وہ ناخش نظر آ رہے ہیں اب آگے ایک پیچ شرد یادف کے بھی نام کا پھس رہا ہے کہ کیا وہ لالٹین کا دامن تھامیں گے کیونکہ شرد یادف کو بھی ہرانے کے لئے نتیش کمار پورا دم جھوکیں گے اب رالوسپا سے جو الگ ہوئے ناغ منی انہوں نے کہا کہ رالوسپا جو ہے وہ کانگریس کے کھے میں سے آنا چاہتی تھی تاکہ دوہزار بیس کے جناو میں مکہ منتری پت کے لئے عبیندر کو شوہا کا نام آگے کیا جائے اب مہا گھڑ بندن کے بھیتر کیا سینیریو ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا مگر رالوسپا کو پانچ سیٹیں بیہار میں تو ملتی نظر آتی ہیں کون کون سی سیٹیں ہیں یہ ابھی لائف سیڈیز کے ریپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا مگر جیتن رام بانجی کا کیا ایک بڑا فیکٹر کیا وہ انڈیئے کا دامن تھامیں گے ایک خبر جو ورشن پٹیل نے بتائی کہ دانیش رجوان دوارہ کہا گیا کہ تین مارچ کی ریلی میں ہم شامل ہو سکتی ہے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے دانیش رجوان تو اس کا خندن کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ سبگہ ہٹ اٹھی تھی کہ انڈیئے سے ہم کی نزدیکیاں ہیں تب تک بھاجپا کے جو پردیش شدیاکش ہیں نتیا نندرائے وہ سواگت کر رہے ہیں جیتن رامان جی کا انہوں نے کہا کہ جیتن رامان جی انڈیئے میں آتے ہیں یا بھاجپا کے ساتھ آتے ہیں تو ہم ان کا کھلے باہوں سے کھلے ہاتھوں سے سواگت کریں گے لیکن کیا وہ نتیش کمار ہم کو ایکسپٹ کریں گے مان جی کو ایکسپٹ کریں گے جس جیتن رامان جی کو کبھی مکہ منتری پد پر بٹا دیا کچھ بھروسہ کر کے بٹھایا مگر جیتن رامان جی بھاگی ہوئے اب اپنی پارٹی بنا لی پہلے الگ ہوئے پھر آروب بھی لگائی نتیش کمار کے ورد بھی گئے جب نتیش کمار بھاجپا سے الگ ہوئے تو بھاجپا میں گئی جیتنا مانجھی مطلب بھاجپا کے گھڑ بندن یعنی کہ انڈیئے میں گئے جب نتیش کمار واپس آئے تو پھر وہاں سے بھی ہٹ گئے اس طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملا بھاجپا انڈیئے اور بیہار کی راجنیتی میں اب بچ رہے ہیں لوگ سبح کے چناف انڈیئے دم کھم جھوک رہی ہے ریلی بھی ہونے والی ہے تین مارچ کو مہا گھڑ بندن بھی سیٹوں کو لے گھر باتیں کر رہی ہے میٹنگ سو رہی ہیں کوئی کہتا ہے کہ سہمتی بن گئی کسی کی ناراضگی ہے اگر سہمتی بن گئی تو اب ناراض ہونے کا کیا فائدہ اور اگر ناراضگی ہے تو یعنی کی کہیں نہ کہیں ابھی بھی سینیریو ساف نہیں ہوا ہے کانگریس بہتر ڈیمانڈ کر رہی ہے پرفورمنس کو لے کر حالکہ ریلی اس یوگیا نہیں رہی اور اس بات کو تو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جتنے لوگ کانگریس کی ریلی میں آئے تھے اس سے زیادہ لوگ تو وی آئی پی پارٹی کے گھوشنا والے دن مکیرستانی کے ریلی میں آ گئے تھے جنادھار جروری ہے ہندوستانی آباب مرچے کی بھی ریلی ہوئی تھی اس میں بھی ٹھیک ٹاک بھیڑا گئی تھی تو یہ بھیڑھی دکھانا ہے جو آگے ووٹوں میں کنورٹ ہوتا ہے جو آگے سیٹوں میں کنورٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی سیٹیں ملے ہندوستانی آباب مرچہ کا بھی ایک بڑا آدھار ہے جیتنا مانجی کے نیتریتو میں اور ایک سماج ایک سمودائی کے نیتریتو کے لیے ایک بڑا آدھار ہے رالوسپا سے جب ناگمنی الگ ہو گئے شریبھاگوان سنگھ کشوہا الگ ہو گئے تو رالوسپا کسی یوگ یہ دکھ پا رہی ہے یہ تو مہا گھٹ بندھن ہی سمجھے جنتہ ثابت کرے گی لیکن اپیدر کشوہا کو ہرانے کے لیے بھی انڈیا کا پریاست پورا ہوگا راجنیتی کڑک ہے ٹکر کانٹے کی ہے امیدوار سب سے مضبوط پہلوان کہیں تو ہر گھٹ بندھن اتارنے کی تیاری کر رہا ہے انتظار اس بات کا بھی ہو رہا ہے کہ سامنے والی پارٹی پہلے اعلان کر دے پھر ہم بہتر امیدوار دیکھ کر اعلان کریں گے اچار سہیتہ لاغو ہونے والی ہے پرچار جو شور سے چل رہا ہے اب آگے دیکھنا ہے کہ بیہار میں چالیس سیٹوں پر کس کو وجہ حاصل ہوتی ہے کس کو پردھان منتری بناتا ہے بیہار آپ بنے رہے اعلان سیریز کے ساتھ کیونکہ بیہار سے جو میں تمام اپ ڈیٹ سمام تک پہنچا رہے ہیں اسی طرح ہمیں اشروعات اور پیار دیتے رہیں آج بیہار کی بات میں بچ اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت